ہیلو اسلام علیکم سجناب آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں زبردست قسم کے نتائج اور اپ ڈیٹ کا سسلہ جاری ہے پہلے ہو پاکستان کے میچ کی اپ ڈیٹ آپ کو دیدوں کے ساتھ افیقہ نے پاکستان کے خلاف توس دید کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو آئی تنگ پاکستان کے لئے اچھا ہے کہ پاکستان آج پہلے بیٹنگ کرے تھوڑا سا موقع ملے تمام بیٹسمنوں کو کھیلنے کا اس میں آپ ریٹائر ہٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ بیٹسمنوں کو موقع دے سکتے ہیں اور پھر آبیسلی پاکستان کو انڈر لائٹس بالنگ کرنے کا موقع ملے چونکہ یہ بڑا دلچسپ عمر ہوگا کہ کیا ڈیو فیکٹر ہے یا نہیں ہے اور آپ کے بالنگ پلانس کس طرح ورک کرتے ہیں اس طرح انڈیا کی زبادرز پرفارمنس اگینس آسٹریلیا کو ہرا دیا ڈیوڈ مانر پھر ایک سرم پہ آؤٹ ہو گئے اشفن نے شروع میں بالنگ کی اور آؤٹ کیا تو اس مطلب ہے کہ بھارت کی پالیسی اس منرس میں اشفن کا رول ہمیں دکھائی دے رہا ہے پاکستان کے ملے خلاف بیٹس میں ہوگا نہیں ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا لیکن اٹلیس مجھے لگتا ہے کہ اگر اپننٹس ہوں گے نیوزیلنٹ جیسے یا پھر اگر آئیلینڈ یا اسکوٹلینڈ تو مجھے لگتا ہے کہ اشفن یہ جڈیجا شروع میں ہی بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے اپنی موجودگی کا حساس دلائے ہیں امان ہو اسی طرح ہم بات کریں سکوٹلینڈ کی جو بنگلہ دیش کے خلاف جیتا ہے اور دیکھیں نا بنگلہ دیش کی ٹیم کو اپکل بڑی کیلکولیشن سے میچ کھیلنا پڑے کر جیتنا بھی ہے اور رن ریٹ بھی ہائی رکھنا ہے ونہا تو پرابلم ہو سکتی ہے سو اب کوئک اپ ڈیٹ ہے جناب پاکستان کے خلاف سعود افیقہ نے ٹاوس جن کے پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کی ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کتنا سکول کرتا ہے میٹننگ میں اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر آدھ روں گے